موسیقی 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 رکھ لیا جس نے دنیا کی تمام تر کتابوں کو پیچھے چھوڑ کے کتاب حکیم کتاب مبین کتاب لارہ یہ قرآن ہے اس کے بار بار ریپیٹڈ بلی اس کے اندر یہ بتایا گیا اس سور پاک میں اسی کا ذکر ہے سبحان اللہ آج بحمد اللہ تعالی میرے سینے میں قرآن کی جو آیات محفوظ ہیں اللہ کا قرآن یاد ہے یہ قرآن کیا ہے یہ گرنٹی ہے گرنٹر کون ہے اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ میں خود اس کا محافظ ہوں اور ہم نے ہی اس ذکر کو ناغل کیا دیکھیں قرآن کا محافظ اللہ کریم قرآن کا محافظ جناب جبریل امین قرآن کے محافظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نگاہوں سے دیدار کی لذتیں پانے والے ان صحابہ کی پرعتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تتواف رخ زیبہ کرنا جو حضور کی اشارہ عبرو پر اپنا سب کچھ قرمان کرنے والے تھے بحمد اللہ تعالی اس نبی رحمت کی کرم نوازین کا کیا کہنا ان کے فیض سینہ فیض سے حفاظ کرام پھر چلتے چلے گئے قیامت تک مسلح پر قرآن کی تلافت ہوتی رہے گی رمضان میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا غیر رمضان قرآن کا اعلان عام ہے فیضان عام ہے اس سورے پاک کے اندر ابتدائی طور پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا اس کے بعد پھر شیطان اور انسان اللہ نے انسان کو پیدا کر کے جناب آدم کی صورت میں فرمایا اس جدول آدم سب سب آدم کے لیے سجدہ ہو جاؤ سجدے میں چلے جاؤ کلوہم اجمعون سب نے فسجل الملائکہ سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس یہ جو لفظ اللہ ایکسیمشن ہے اس کی وجہ کیا تھی اس نے تکبر کیا لاجک دی اللہ نے پوچھا یا ابلیس اوہ ابلیس اوہ بھئی یہ جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو کیوں نہیں شامل ہوا اس نے کہا اوہ بھئی میں کسی بشر کے لیے میرے سامنے مٹی میں بنا ہے خلقتہو من سنسال کھنکتی ہوئی مرتی سے تُو نے اسے پیدا کیا ہے میں اس کے سامنے تو سجدہ نہیں کروں گا آرڈر کیا ہوا اس کو سجدہ کرنا یا نہ کرنا یہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ تُو نے انکار کس کا کیا ہے کہنا کس کا نہیں مانا اللہ نے فرمایا فخرج منہ گیٹ آؤٹ فرام ہے یہاں سے نکل جا فَإِنَّكَ رَجِيم قیامت تک تجھ پہ میری لانت برستی رہے گی وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّين تِلْ ٹو ڈی آف جَجْجْمِنٹ تم پہ میری رحمت دون ہو جائے گی اور تجھ پہ میری لانت برستی رہے گی اس نے مولت مانگی اللہ نے کہا مولت ہے تجھے تو کیا کرے گا اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تیرے کبھی نہیں ہو سکتے قَالَحَاذَا سِرَاطُنْ عَلَيَّ مُسْتَقِين فرمایا میرے قریم رب نے میرا رستہ بڑا سیدھا ہے جو اس پہ چلے گا اس کو رحمان بچا لے گا جو اس پہ نہیں چلے گا اسے شیطان بہکا لے گا اب آپ ازیوکار قربان جاؤ رب کی رحمت پر اس پوری سور پاک میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے نب عبادی انی انہ غفور الرحیم یہ آیت کریمہ ہے فورٹی نائن فورٹی نائن نمبر پہ یہ آیت ہے فرمایا میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو میں رب بڑا رحمان ہوں میں رب بڑا غفور ہوں جب یہ آیت نہ دل گئی حضور نے اپنے ایک ایک غلام کا درمارہ کھٹ کھٹا کے بتایا ان لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی ہو جاؤ رب بڑا غفور رحیم ہے رب بڑا بخشنے والا ہے اس نے تمہیں قرآن دیا ہے بخشش کے لیے اس نے تمہیں رمضان دیا ہے بخشش کے لیے اس نے تمہیں دولت ایمان بھی ہے بخشش کے لیے اس نے تمہیں اتنا فیضان عطا فرمایا ہے یہ بخشش کے لیے رب کے ساتھ جڑ جاؤ رب کہتا ہے تم ایک سجدے میں رکو میں تمہارے اوپر رحمت کی برکہ برسا دوں گا اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری رحمت سے مایوس ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں مایوس نہیں ہونا اس سور پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لا عمر سنیا مجھے تیری عمر کی قسم اللہ نے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھا کے فرمایا کہ اے میرے حبیب تم مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں تیری پوری عمر کی قسم کھا رہا ہوں والعاصر مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں میرا محبوب تشریف لایا مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں میرے نبی کی شریعت کو عام کیا گیا مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں میرے نبی کے غلام اپنے سب کچھ ذات مصطفیٰ پر قربان کر رہے ہیں آخر میں اس سور پاک کے اندر سورہ الحجر کی آخری آیت یہ ہے وعبود رب کا عبادت کرو اپنے رب کی حتی یا تیقا یقین جہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے گویا تم صحت مند ہو پھر بھی اسی کے بن کے رہو تم بیمار ہو پھر بھی اس کے بن کے رہو تم جوان ہو پھر بھی اس کے بن کے رہو تمہارے اوپر بھاپا آ گیا ہے تم پھر بھی اس کے بن کے رہو تمہارا مال جو ہے وہ تم سے چھن گیا ہے کوئی بات نہیں صاحبِ مال تو تمہارا ہے تمہاری اولاد تم سے چھن گئی ہے کوئی بات نہیں ہے تمہارا خالق تو تمہارے ساتھ ہے اس کی عبادت سے مو نہ موڑنا ساری دنیا کے خزانے وہ تمہارے نام کر دے گا ناظرین کرام آج کی مندل میں اگلی جو سورہ پاک ہے سورت النقل اس سورہ پاک کی ایک سو اٹھائیس آیات یہ بات اور اس کے بارہ رکوع ہیں اس کے اندر بھی اتا امر اللہ یہ الفاظ ہیں اس کے شروع کی کیا اللہ کا حکم فلا تستاجرہ اس کے لئے تم جلدی کیوں نہیں کر رہے سبحانہو اللہ اس سے پاک ہے جس کو تم اس کا شریک بنا رہے ہو اللہ تعالی کی برکتیں اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تم نہیں گن سکتے اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالی نے اپنے چھپے ہوئے رازوں کا ذکر کیا فرمایا جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے ساتھ ہی فرما دیا جو رب کا بن کے رہے گا فرمایا جنوں نے تقوی اختیار کیا اس بات کو مان لیا جو رب نے نالک کیا ہے فرمایا دنیا میں تم نے مسئیبت کاٹی ہے رب کو راضی کیا ہے دنیا میں تم نے بھوک کاٹی ہے رب کو راضی کیا ہے دنیا میں تم نے مسئیبتیں جھیلی ہیں رب کو راضی کیا ہے آخرت میں خیر ہو ولنعم دار المتقین اور آخرت میں متقین کے بلا خوبصورت گھر ہے جنت انہیں عطا فرمائی جائے گی ناظرین کرام اس سورہ پاک کے اندر ہے انتخرس علا ہداہم اگر تم اس بات پہ حریص ہو رہے ہو یہ کوشش کر رہے ہو کہ وہ لوگ ہدایت نہ فرمائیں تو میرے حبیب اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور ساتھ ہی اس سورہ پاک کے اندر فرما دیا جنہوں نے صبر کیا ہے اپنے رب پر توقع کیا ہے ان کے لئے دنیا میں بھی نمتے ہیں ان کے لئے آخرت میں بھی نمتے ہیں حضرین کرام اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالی نے مختلف قسم کی جانوروں کے حوالے سے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا جانوروں میں تمہارے لئے عبرت ہے نُسْبِكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِي ان کے پیٹوں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں مِمْبَئِنِ فَرْسِنْ وَرْدَمِنْ ان کے گوبر اور ان کے خون کے درمیان سے لَبَا نَنْخَالِصَ دنیا کی کوئی ایسی لیوارٹری نہیں ہے جہاں پہ ایسا ہو رہا ہو یہ کارخانہِ قدر ہے یہ میں مالک کی عطا ہے وہ فرمانا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے کی لَبَنَنْخَالِصَ خالص دودھ تمہیں عطا فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں پیغام دے رہا ہوں ان دوستوں کو جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں جو پوٹر وغیرہ ملاتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں ایسی اس میں ملاتے ہیں اللہ فرمانا ہے کہ گائے کی کھری کے اندر وہاں میں تمہیں خالص دودھ دے رہا ہوں تم کیوں پانی ملاتے ہو تم کیوں ایسے لیکوٹ ملاتے ہو چند پیسے لینے کے لیے چند روپے اکرتے کرنے کے لیے اپنے مالک کو نراز کرتے ہو اپنے خالقِ کریم کو نراز کرتے ہو جانوروں کے ساتھ تم نے یہ کیسا سنو کیا ہوا ہے اللہ تو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا سائے والے شالبین وہ دودھ کیسا ہے جو خالص دودھ ہے وہ تمہارے پیٹ خراب کرنے کے لیے نہیں پڑے مردے کا پینے والوں کے لیے اور پھر فرمایا اس کی نشانیوں میں ایسے سبحان اللہ وہ شیعت کی مکھی اس نے اس شیعت کی مکھی کی طرف وہی فرمائی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی ہے وہ میرا شاجرہ وہ ترختوں میں سمہ کلی من کل سمرات مختلف قسم کے پھال کھاتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے وہ اللہ اکبر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے شیعت کی مکھی جو ہی وہ شیعت بناتی ہے وہ ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پستی ہے تو مثال یہ ہوئی سمجھ یہ آیا کہ آج اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے شروع میں بھی اس کے آخر میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں اگر شیعت کی مکھی اتنی شفاہ والی ہو سکتی ہے فی شفاہ الناس میں اور آپ تو اللہ کی خلیفہ ہیں ہم کیوں نہیں مقام والے ہو سکتے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اپنے نعرہ کلام کی برکات سے مستفیض فرمائے آخر میں آج اس لیکچر میں اس چود میں بارے کے آخر میں ان اللہ یا امور بالعادل والا احسان ہاں یہ آرڈر ہے اللہ کا اگر آپ جلیشری میں ہیں اگر آپ کرسیہ انصاف پہ ہیں اگر آپ والد ہیں اگر آپ شہر ہیں اگر آپ لیکچرر ہیں اگر آپ عام کامن سیٹیزن ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کا ترازو اس کو کہیں اس میں جھول نہ آنے پائے قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں برائی سے رکھتا ہے اللہ تمہیں بہہیائی سے رکھتا ہے ہاں اوفو بیادل اللہ سے کیوئے وعدے تم پورے کرنا اللہ تم سے کیوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے ساتھ فرما دیا کہ جو عورت یا مر اچھا کام کرے گا وہ وہ مومن ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی کون سی ہے آپ نے بڑے پلازے بنانی ہے آپ نے بلدنز بنانی آپ نے پراپرٹی خرید لی نو 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 یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ زمین کے اوپر اسے یاد کرو زمین کے نیچے وہ تمہیں نہیں بھولنے دے گا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و فرش پر بھی تیری عظمتوں کے چرچے تائے خاک بی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے جب قرآن پڑھیں اللہ کی قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہا کریں اس کے اندر یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الملک ہم سب کو قرآن کے ساتھ وہ تعلق عطا فرمائے جو حضرت یاسر حضرت امار کا ہے کہ جان جا رہی ہے ایمان کا سودا نہیں کر رہے اتنے خوبصورت کارپٹ بچھے ہوئے مسجدوں میں پنکھیں موجود ہیں ایسی موجود ہیں گرم سرد زندگی کا نظام زندگی موجود ہے اس کے باوجود علماریاں قرآن کی تلاوت سے قرآن سے بھری ہوئی طرح سرینیں کوئی کھولے مسلح انتظار کر رہے ہیں کوئی سجدہ کرے مائے بہنے بیٹنیاں میرا پیغام یہ سن لیجئے روز اپنے گھر کے مختلف کمروں میں مختلف جبوں میں سجدہ کیا کریں کل قیامت والے دن یہ جگہیں میرے اور آپ کے سجدوں کی قبائی بنیں گی اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو وزرگوں کو موگنوں بیٹنوں کو سامو سلاح کا پاوت بنائے افطار کا وقت قریب ہے جواہ مانگ لیجئے وہ دینے والا دیتا رہے گا مانگنے والے مانگتے رہیں اللہم صلی اللہ علیہ اے مالک الملک ہماری اس کا وش کو قبول فرمات ترہ ترہ کی نعمتوں سے جو تُو نے ہمیں نوازا ہے مالک آج کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف اکیلے روزے کے دسترخان پر موجود ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دکھ درد میں شریک ہوگا لوگوں کی گھروں میں اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کروا رہے ہیں مالک ہماری صالح کو قبول فرمات ہمارے یہ جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس کی برکتیں مزید دنیا کے اندر مالک الملک ہماری دین کی خدمت کی توفیر نصیب اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد علیہ السلام